ہیلو ایوریون سواگت جب سے بھی کہ آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ایٹڈی ٹائمز پر میرا نام ہے جانوی مورے اور آج ہم لوگ جاننے والے ہیں پنجاب اسٹیٹ کے بارے میں اور جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہماری جو انڈین اسٹیٹ انفرمیشن کی سریز چل رہی ہے اس میں ہم ابھی تک بیہار گجرات راجستان اتر پردیس اصم میگھالے سکم ان سب راجیوں کے بارے میں جان چکے ہیں اس طرح سے ہم لوگ گیارہ راجیوں کے بارے میں جان چکے ہیں تو آج ہم لوگ جانیں گے پنجاب راجی کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں پنجاب کے بارے میں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انڈیا میں پنجاب کہاں پر لوکیٹڈ ہے تو یہ جو ریڈ کلر سے ہائی لائٹڈ ایریا دکھ رہا ہے یہ پنجاب کا ایریا ہے یہاں پر پنجاب استدہ اور اس کے باؤنڈریز پر آتے ہیں اسٹیٹ کون کون سے یہ بھی دیکھ لیں ہمارچر پردیس آتا ہے ہریانہ آتا ہے اور راجستان آتا ہے اور اس کے اتر میں آتا ہے جمہور قسمی جو کیا اب ایک یونین ٹریٹری گوسیت کر دی گئی ہے اور اس کی کنٹری کی باؤنڈریز پر کون سی کنٹری آتی ہے تو پاکستان اس کی باؤنڈریز پر آنے والی کنٹری ہے اور پہلے تو پاکستان جب انڈیا کا ڈیویزن نہیں ہوا تھا تب یہ پنجاب آدھا پاکستان کے ایریا میں آتا تھا اور جب ڈیویزن ہو گیا تو اس کے بعد سے آدھا پارٹ پاکستان کی حصے میں چلا گیا اور آدھا انڈیا کے بھاگ میں ہے جو کیا پنجاب کے نام سے جانا جاتا ہے اب آگے اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کی استعاپنا ہوئی تھی پندرہ آگست 1947 کو پرانت گھوسیت کر دیا گیا تھا اور 26 جنوری 1950 کو یا راجب بھاگ ایک یون ترگت 1956 تک رہا تھا اور چھترفل ہے اس کا 50382 ورگ کلومیٹر باسا یہاں کی پنجابی ہے لنگان اپات ہے 893 جانبے رازدانی یہاں کی چنڈی گھڑ ہے اور جن سنکھیا یہاں کی ہے دو کروڑ سہ ستر لاکھ چار ہزار دو سو چھتیس ساتھ چھتا کا پتیسات ہے 76.6% اور جن سنکھیا گھنٹ ہوئے پانسو پچاس اور کل جلے یہاں پر ہیں بائیس اور سب سے ادھا جن سنکھیا گھنٹ ہوالا یہاں کا جلہ ہے لودھیانہ اب جانتے ہیں پنجاب کے اتحاد کے بارے میں تو پنجاب میں مورے ویکٹریان یونانی سکھ کسار گپت جیسی انیک سکتیاں کا اتھانوہ پتن ہوا بعد میں دلی سلطنت تثہ مغل ونسو کا پنجاب پر ادھکار رہا گروہ نانک صاحب نے سکھ پنتھ کی اتھاپنا یہیں کی دس میں گروہ گوویند سنگھ نے سکھوں کو خالصہ پنتھ کے روپ میں سنگٹھت کیا اور مہاراڑا رڑجیت سنگھ کا بھی ساسن یہاں پر تھا ورس اٹھارہ سو انچاس میں پنجاب بلیٹی ساسن کے ادھین ہو گیا یہیں سے لالا لاجپت رائے تثہ آجیت سنگھ نے ستن تثہ کے لیے پریاز کیا اور پوروی پنجاب کی آٹھ ریاستوں کو ملا کر نئے راج پیپسو تثہ پوروی پنجاب سنگ پٹیالا کا نرمار کیا گیا ورس انیس سو چھپن میں پیپسو کو پنجاب میں سمیلت کر دیا اور انیس سو چھانچھٹ میں ہریانہ کو اسے الگ کر دیا گیا اور ہریانہ ایک نیا پردیس بن گیا کچھ مہت تو پورو تک تھے ہیں پنجاب کے بارے میں وہ جان لیں پنجاب دیس اتر پشچیمی بھاگ میں استیت ہے اس کے اتر میں جمہو قسمیر جیسا کی پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں پشچیم میں پاکستان دیس اتر پورو میں ہیمانچر پردیس اور دکچڑ میں ہریانہ تتہ راجستان ہے اب پنجاب کی ندیوں کی بات کریں تو ندیاں یہاں پر بہت زیادہ مکہ بھومیتہ نبھاتی ہیں کیونکہ پانچ ندیوں کے بہنے کے کارڑی اس راجی کا نام پنجاب پڑ گیا انڈس ریور کی پانچ ٹریبیوٹری ندیوں کے بہنے کے کارڑی اس کا نام پنجاب پڑا ان ندیوں کے نام ہیں ویاس چناب راوی سطلہ جھیلم یہ پانچ ندیاں تو ہیں مکہ ٹریبیوٹری ندیاں انڈس ریور کی جس کے کارڑ اس کا نام پنجاب پڑ گیا اور اونگ رنجیت ساگر آدھی ندیاں یہاں پر پہتی ہیں کرسی کے چھتر میں بات کریں تو پنجاب کرسی کے چھتر میں بہت زیادہ اگرنی ہیں اور یہاں پر گیہوں کی فصل بہت زیادہ ماترہ میں اگا جاتی ہے دھان گیہوں اور یہاں پر آج بھی پرانے طریقے سے کھیتی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدھونی تقنیق کا بھی اپیوک کیا جاتا ہے کرسی کے بارے میں جانے پیچھلے دو دسکوں میں پنجاب نے گیہوں کا چالیس سے پچاس پرتیسط ادھیک اتفادن کر دیس کی خات ٹوکری اور بھارت کا ارناج بھنڈار ہونے کا خطاب پرابط کیا ہے پنجاب میں دھان دھتا گیہوں کی اتفادت تک یعنی پنجاب میں دھان کی اتفادت تا ہے چار ہزار بائیس کلو گرام پرتی ہکٹیئر اور گیہوں کی اتفادت تا ہے چار ہزار چار سو بانسٹ کلو گرام پرتی ہکٹیئر اور راشتری اوسط ہے اس کا دھان کا ہے دو ہزار ایک سو اٹھتر کلو گرام پرتی ہکٹیئر اور گیہوں کا ہے دو ہزار نو سو سات کلو گرام پرتی ہکٹیئر تو یہ کرسی کا کچھ انوان تھا جو کی پنجاب کے ایریا میں ہوتا ہے یہاں کے مکھے باندھ ہیں بھاکڑا ناغل باندھ پونگ اور رنجیت ساگر باندھ اور آگے جانتے ہیں تیوہاروں کے بارے میں بات کریں یہاں کے تو تیوہار سبی راڈیوں کی طرح کے دسہرہ دیوالی ہو لی اور کچھ یہاں پر خاص آنے تیوہار بھی منع جاتے ہیں مکتسر کا ماغی میلا پٹیالا کا وصند قلعہ رائپور میں گرامیر کھیل اس کو گرامیر اولمپک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تلبنڈی سابو میں بیساکی آنند پور صاحب کا ہولا محلہ سرہند میں روجہ صریف پر ارس چھپر میلا فرید کوٹ میں سیکھ فرید آگم پر سرہند میں سہیدی جور میلا آدھی یہاں پر تیوہار منائے جاتے ہیں یہ ہے قلعہ رائپور میں گرامیر کھیل کی ایمیج یہ کچھ اولمپک یہاں کے لوگ کو کماننا ہے اسے گرامیر اولمپک کے نام سے جانتے ہیں یہ ہے امرت سر میں اس سون مندر جسے بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا اسے دور دور تک دیس ویدیس تک لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں امرت سر کا اتحاس یعنی سون مندر کا اتحاس بہت ہی گورو مائی ہے یا اپنی سنسکرتی اور لڑائیوں کے لئے امرت سر فیمس رہا ہے یہاں اس سون مندر کی نیو گروو رام داس نے پندر سو ستر میں پانسو بھی کا جمین پر اس کی نیو رکھی تھی اور ایک آپریشن یعنی بلو اسٹار آپریشن ہوا تھا انڈین ملیٹری کے دورہ جو کیا گیا تھا ایک سے آٹھ جون کے بیچ انیس سو چوراسی کو جب اندرہ گاندی کی سرکار تھی پی ایم اندرہ گاندی تھی ہوا تھا ایک آپریشن بلو اسٹار یہ اس لئے ہوا تھا کیونکہ یہاں پر جنرل سنگھ بھنڈرہ والے نے اور ان کے فالوورز یعنی ان کے سپورٹرز نے سون مندر پر کبجہ کر ریا تھا اور ان کو ہٹانے کے لئے انڈین ملیٹری کے دورہ آپریشن کیا گیا تھا تو اس پرکار سے امرت سر کے بارے میں کچھ روچک اتحاس بھی ہے اب آگے جانتے ہیں جلیہ والا باغ اسے سبھی لوگ جانتے ہوں گے امرت سر میں سون مندر کے نکٹ جلیہ والا باغ میں تیرہ اپریل انیس سو انیس کو بیساکی کے دن رول ایکٹ ایکٹ کے ویرود میں صبح آئیو جت کی گئی تھی جس میں جنرل ڈائر نے بھیڑ میں گولیاں چلوا دی اور بہت سے لوگ مارے گئے اور اس باغ میں دیواروں پر آج بھی گولیوں کی نسان موجود ہیں اور اس جلیہ والا باغ ہتی اکان میں بہت سے لوگوں نے اپنی جان گوا دی تھی یہ جو گرو دوارہ کی امیج ہے یہ ہے تکت سری کیسگڑ صاحب اسے آنند پور صاحب کے نام سے بھی مطلب جانتے ہیں اور سری آنند پور کا صفحے مکہ استان کیسگڑ صاحب یہاں کا سکھ دھرم کے پانچ تکتوں میں سے ایک ہے یہاں گرو ساہب کا ایک قلعہ بھی ہے اور تیرہ اپریل سولہ سو ننیانوے میں سکھوں کے دسویں گرو گووین سنگھ نے خالصہ پنت کی استعاپنا کی تھی یہاں پر یہاں پنجاب کے روپ نگر جلے میں اشتیت ہے اور یہ امیج ہے ہری کے پٹن کی ہری کے پٹن یہاں کا ایک ویٹ لینڈ ہے مطلب کی اس کے گہرے بھاگ میں ہری کے جھیل کے ساتھ بھارت میں پنجاب راجی کے ترن تارن ساہب جلے اور فیروزپور جلے کی سیما میں اتری بھاگ کا سب سے بڑا ویٹ لینڈ ہے تو یہاں ہری کے پٹن ایک ویٹ لینڈ ہے اور یہ انیس سو ترپن میں بھی ترپن میں بنایا گیا تھا اب یہ جو آپ لوگ امیج دیکھ رہے ہیں یہ امیج ہے گرو گووین سنگھ جی کی جو کی سکھ دھرم کے دسویں گروہ تھے اور ان کا جنور پانچ جنوری انیس سو چھانچٹ کو ہوا تھا اور انہوں نے کئی ایسے سکھ دھرم کو لے کر کارک کیے ہیں جو کی بہت ہی سرانی ہے پنجاب کے راجپال ہیں وی پی سنگھ بدنور اور یہاں کے سی ایم یعنی مکھ منتری ہیں کیپٹن امرندر سنگھ تو اس پرکار سے یہ پنجاب کے بارے میں انفرمیشن تھی تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس پرکار سے ہمارے ویڈیوز کا اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں دھنیواد